پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد عفیز نے سرکاری ٹیلی ویجن پر گفتگو کرتے ہوئے فاز بلو شاہین شاہ افریدی کے معاملے میں پاکستان کرکٹ بورٹ پر غفلت برتنے کو مجربانہ فیل قرار دیا انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے میڈیکل پینل کی جانب سے کھلاریوں کو ہونے والی انجریز پر ریہاب پروگرام پر بھی سوالات اٹھائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انجریز ہر کھلاری کو ہوتی ہیں لیکن ہمارے ملک میں انجریز کی تشقیص اور ریہاب دونوں ہی مناسب انداز میں نہیں ہوتے دوسرے ملکوں میں کرکٹرز کو خطرناک انجریز ہو جائے تو وہ آپریشن اور ریہاب کے بعد چار سے چھ ماہ میں کرکٹ میں واپس آ جاتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسے کرکٹر کا کریئر ہی ختم ہو جاتا ہے ہم سب کو کریئر کے اندر ہوئی فاز بورٹ کو تھوڑی سی ہسٹری زیادہ ہے لیکن ہونا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ہو جائے اور وہ اگر کسی وجہ سے آ گئی آپ کے انجریز تو اس کی ریہاب اور اس کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو ارلیس جو ہے وہ ہونا چاہیے انفرشنیٹلی میرے اپنے ایکسپیرینس میں فرس ٹائم گوٹ مائی انجریز میں انٹرنیشنل لیول وہ دو ہزار تین کے اندر ہوئی جب میں نے کھیلنا شروع کیا تب سے لیکے اب تک ہماری فائنڈنگز ہی صحیح نہیں ہو سکتی پاکستان کے اندر مشکل ہوتی ہے لائک اس کو تجرباتی طور کے اوپر تو بہت سے چیزیں کی جاتی ہیں لیکن اس کی ایک کلیئر فائنڈنگز اور ایک کلیئر ریہاب پروسس ہمارے انفرشنیٹلی سیٹ اپ نہیں ہوا اور یہ ایک مسنگ پارٹ ہے پاکستان کی کرکٹ کے اندر جس کے اوپر جس کو اوور لک کیا جاتا ہے کیونکہ انفرشنیٹلی ہمارے بہت سے ایڈمیسٹریٹر جو آئے جو کرکٹ بورڈ کے اندر آلہ عوضوں پرے ان کو فیزیو اور میسیور کے اندر فرق کی سمجھ نہیں آئے انہوں نے کہا فیزیو نہیں کہا میسیور لائے جو سو یہ بہت سے ایشیوز آئے اور ان کو سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے کہ it's a different field all together صرف سابق ٹیس کپتان محمد حفیظ ہی نہیں بلکہ سابق ٹیس فاز بولر اور اغوانستان کرکٹ ٹیم کے موجودہ بالنگ کوج عمر گل بھی فاز بولر کی روٹیشن پالیسی سے خوش نہیں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے عمر گل نے کہا پاکستان کے فاز بولرز کا بہت قیال لکنے کی ضرورت ہے شاہین شاہ فریزی کے بار میں ہر کسی نے کہا کہ ان پر زیادہ لوڈ ڈالا جا رہا ہے بولرز کے لیے روٹیشن پالیسی کو اپنانا بہت ضروری ہے تاکہ ورک لوڈ کم سے کم ہو سکے اور میرا خیال سے بلکل ہمیں اپنے پلیئرز کے بڑے لوک آفٹر کرنا چاہیے اسپیشلی شاہین کو کافی عرصے سے میڈیا بی بھی اس بات کو بار بار بتایا جا رہا تھا کہ اس پہ اوورلوڈ ہو رہا ہے اور اس پہ ریسپانسیبیلیٹی بھی تھی ساتھ میں پھر حسن علی کا آن این آف اس کی فارم اس طرح نہیں رہی آل دو اس کے بڑا چاپ پرفارمیسز رہی ہے پاس میں لیکن پہلے تو یہ ہے کہ بلکل ہمیں اپنے پلیئرز کے لوک آفٹر کرنا چاہیے اور ہمارا جو ایک فالبولر کا جو ایک پول ہے بڑا زبردست بناوا ہے پیچھے ہمارے جس طرح نسیم شاہ نے ڈیبیو کیا وائیڈ بول کے ساتھ پھر دانی بڑا زبردست ایک بولر ہے ہمارا وسیم ہے جونئر ہے باقی جو ہمارے جو لڑکے ہیں تو بینچ ہماری سٹیندھ ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے پلیئرز کے خود خیال رکھنا چاہیے اور ایک روٹیشن پولیسی کے طرح ہمیں اپنے پلیئرز کو کلانا چاہیے جس سے کہ وہ اوورلوڈ اور فیچر میں جو ہمارے جو بڑا زبردست ایک ورڈ کپ آ رہا ہے تو اس کے لئے خاصی شاہین کہونا بڑا ضروری ہے